سلام پاکستان آزین ہمارے سرد بریٹ پر جانے سے پہلے ڈاکر خالد مورود تھے ایک پیپرسن کا بہت شکریہ وہ آئے انہوں نے وقت دیا بڑی اچھی باتیں رہیں ان کے ساتھ اور اب ٹوٹل ہم موٹ کو چینج کریں گے ویسے کوشش تو ہوتی میری جو ہمیشہ رہتی ہے اور ابھی بھی یہی رہ گی کہ ہسی مزاق کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آپ تک بہتر باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں لیکن اب میرا بھی موٹ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہمارے بڑے ہی محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا اب بھی مریض نہیں ہوں بھائی اب آپ مریض نہیں ہوں اب جب فٹ ہو جائے اچھا ایسے بیٹھ جائے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ہوں گی کہ آپ اپنے اسی انداز میں ہمیں کچھ یہاں پر کوئی اپنا میرے انداز میں آپ کا انداز ہے کسی اور کا لیکنگو تو آپ کا انداز ہے دیکھیں بات یہ ہے اس دور میں زہر ہے آپ یہ کر رہے ہیں میرا age factor بھی ہوگا دو تین سال کا فرگ ہوگا اچھے ہیں ہی اچھے ہیں اچھے ہیں جو انداز میں اچھے ہیں کچھ لوگ انداز میں اچھے ہیں بچے ہیں کچھ لوگ جو کنسروریٹیو ہیں جیسے ہم نے دو چار مجھے یاد ہے میں ان کے نام ہی لینا چاہتا ہے ان کی آواز ہم نے بنائی تھی تو ان کو اتراز ہوا ان میں سے ایک نے آنکہ کہا بھائی ان سے کہا یہ آواز نہیں نکالے حالانکہ یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے امریکہ مجھے صدر یاد ہے بہت پہلی کی بات ہے اس کی کوپی کسی نے کیا سی تو اب تو خیر ہر چینل پر آپ دیکھیں کہ سب کی کوپی ہے سب کا گیٹ اپ کے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے انتل ادرہ کے ساتھ اس قنانے کی کہا اسول کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ چینل چی جیسے اجازات ہیں تارأن� شلف کرنے کی یہی چیز کی فرات کو زندگی دے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور میں نے اپنی لائف کا پہلا جو شو تھا وہ میں نے تاریخ نیرام گری کیا تھا اور بہت پہلے کراچی انیسٹی میں ایک شو تھا اس میں انہوں نے مجھے سنا تھا تو مجھے کنے لگا بچے کیا لابیں تمہارا تو میں نے کہا ہے آپ مانے احسا کرو تم ذرا آریف رانا سے مل دو اور میرے پرگام بے تماؤ تو یہ جو سنگرز کی جو پیرڈی آپ کتے ہیں اس میں آپ پھر آپ آئیے کا تو میں آپ پھر بہترکولر دلوں گا تو میں نے کہا کہ ہوں اس میں دو دوں گا تو اس میں اس وقت دیا ہے ہم نے ایک پیرڈی کیا تھا تو بھی جب اللہ چطور رہتے ہیں کہ کہ آپ کو آپ کچھ کو فرمی پاکڈ کرتے ہیں تو انڈیو کرے ہیں میں نے ایاد با کرے ہیں کہ ہمارے ملے میں رشید صاحب رہتے ہیں تو پہلا رشید صاحب رہتے ہیں تو پہلا رشید صاحب کو ملو آئے جا ہوں تو یہ انڈیو ایسا آئی ہے تو یہ ابھی زہر ہے اس جو ساؤنڈ کا ایک ناپا نام لیا آپ تو نیپا کا کہہ رہے تھے نیپا لیکن میں ناپا کا اس لئے کہہ رہا ہوں نیپا بھی آپ کی تو قریب ہی ہے نیپا اور ناپا ناپا تھا تو نیپا نکلا تو وہ اس میں کیا ہے کہ جو ساؤنڈ کی وقت کے ساتھ بہت وقت لگتا ہے سیتا تو وہ یہ جو بھی بتا رہے تھے بہت اچھی بات ہے کہ لوگ گاتے ہیں کوئی یہاں سے گاتا ہے کوئی یہاں سے گاتا ہے تو مختلف لوگ گاتے ہیں اور وہاں سے اچھا گاتے ہیں جو انہوں نے اسی نہیں پر فکرہا ہے تو وہ آپ باکتے ہیں اور وہ بہت سیمید ہے وہ یہ موجود ہے آپ نے اپنے مشاہدے کی بات کرے ہیں نہیں کمی بات دیکھتا تھا وہ ساؤنڈ باغ�를 کتے ہیں موسکروں نے اس کے پاس باکتے ہیں کی بھڑیوڈ بھڑا تو وہ اس کے پاس بھی جیسے آپ نے اپنے جاتی ہیں کیا کیا ہے پس پر موسیق کسی کا گیتار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا کو اپنی غلطی سا دیا ہے ساوند ہوتے ہیں جانب آیا ہے جو ہائی پچ سے شروع کرتا تھا جب آپ نے کسی گانے کو شروع کر دیا تو وہ واپس تو نہیں آسکتا جب تک گانا ختم نہ بنا پر آپ کو کھا جائے گی اس کا بہتن حقا ہے کہ اتنا بجائے تو ساوند بجائے اس کے لئے چھپ جائیں اس کے لئے چھپ جائیں اس کے لئے ایک اچھا ہے ہاتھ اٹھا کے پھر وہ ہاتھ اٹھا کے پھر وہ تعلیم بجائے اس اداز پر مجھے حسن جانگیر جتنا وہ اسٹیج پر اس طرح کیوں جانے کے لائنیں اتنی لائنیں ان کی اپنے آرڈینس کے ساتھ ان کا اتنا انداز ہے ماشاء اللہ اور آج تک دیکھیں کچھ بھی ہے اس بندے نے خود کیا ہے اور بہت پہلے میرے سامنے وہ آئے ہیں جب ہوا ہوا پاپلر ہوا تھا اور ہوا ہوا اندیا سے وہ ہو کے آئے ہیں اس کے بعد اندیا وہ گئے نہیں تھا اور میں بومبے میں تھا تو وہ میں حاجی علی کے وہاں سے مدار کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں وہاں دیکھتے ہیں اور برات میں اور میں نے کہا یہ ہوا ہوا جانے گا رہے ہیں میں نے کہا یہ گھر ہے پاکستان میں نے کہا یہاں آیا نہیں تو اس کے کچھ عرصے بعد پھر حسن کو وہاں پہ بھلایا گیا اور پھر اور بھی میں دو تین جگہ پہ دیکھا اور وہاں دیکھا ہوں وہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں آپ حاجی علی کے درگاہ پہ گئے ہیں وہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں ہاں گئے ہیں کہ یہاں گئے ہیں اور وہاں گئے ہیں کہ وہاں گئے ہیں باقی تو دینے والی ذات رب کے انسان اور یہ تمام جگہیں تو وسیلہ بنتی ہے انسان کے لیے اور رب اور وسیلہ جو ہے وہ جب تک شرک نہ ہو تب تک وسیلہ بہتر رہتا ہے ہم میں وجہات صاحب کی طرف آؤں گی وجہات صاحب آپ جو اتنا سوچ میں گم ہے سوچ میں نہیں میں کچھ عرض ہے مجھ پہ اس پر ڈال دیا ہے اس کا عدا کرنے کی کوشش کیا ہے آپ کو بہت شکیس ہے جو عفاظ آپ نے کہے میرے علم اور اس کے مطابقہ سے میرے ماں کی دعا ہے اسادزہ کا مجھ پہ کرم ہے میرے شکریہ تربیت نے یہ کیا اور میں ابھی بھی نہیں ہوں درسل کسی بھی چیز میں جب آپ خلوز ڈال دیوانگی میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے ابنورمل ہونا بہت زیادی ہے نورمل لوگ نورمل کام کریں اچھا ابنورملیٹی چاہیے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے میں نے پاگلپن کیا جانتے ہیں جب ہم انڈرس پہ سبھا تو کہہ نہیں سکتے ہیں رات تین بجے میں اپنی فاکسی لے کے نکلتا تھا لوگوں کو بیٹھاتا ہوا کہ ان کو جمع کرتا ہے بھائی آجا پلیز ایک پرگام کرنا ہے اور صرف ناشتہ کرنے کی بینجا ہے سبھا ناشتہ پھر ہم بورد بیسن پر کہیں گے سبھا تین بجے سے جمع کرتا پھر سبھا فوجر کے وقت ہم انڈرس پہنچتے ہیں وہاں سے کینرے رکھتے ہیں اور جب بینظر بھٹو جو پارک ہے اس کا گیٹ لکھتا تھا اس کا گیٹ لکھتا تھا ہم جہاں سے کتے گیٹ کے نیچے سے نکلتے ہیں اس میں سے ایک لڑکے کو نکالتے تھے جو اندر سے کنڈی کھولتا تھا وہ تالہ پھسا رہتا تھا اسی تالہ نکالتا تھا اندرس پہنچتے تھے اور ہم سبھا سبھا پہنچتے تھے سات بجے ہم اس میں ہوتے تھے نو بجے کاری مالی آتا تھا ہمیں پونے نو بجے ہر حالت میں کنڈی دوبارہ لگا کے باہران آتا تھے اس میں ہم چھوٹ کرتے تھے میں آج بھی سوچتا ہوں آپ نے پرمیشن نہیں لیتی وہ پرمیشن کی جگہ ہی نہیں تھی کتے گیا وہاں سے پرمیشن نہیں لیتے ہم نے اسے پرمیشن نہیں لیتے ہم نے اسے پرمیشن نہیں جاتے تھے بڑی سچائی باری بات کی ایک تو وہ بتائیں ایک سرکاری دفتر میں ہر آدمی جو آئے وہ باڑی باڑی بات کے باتpm جو دعیشن ہر دیں تسریٹے ان جاتے پرمیشن ہro Tanzi سے پوٹھ گیا ہم میں سے پاکانے پورéis سے پوٹھ لیا ب жизнь بلکل صحی اللیہ ہم نے کہا ہے پوچے جاؤں ہمیں Evropا ان کے لیے رسول سے ساس بجے سے itھ sai اور وہ کسی چلتے ہیں وہ یہ کیا ہے شاہر چلتے ہیں ہم نے کچھ کے بدشتے ہیں سامنے بورڈ ویسل وہ دور تھا تو آپ نے جو خواست کہنا ہے اس کی بہت بہت بڑا عزاز ہے کہ آپ کے علم اور آج خیر یہ تعریفی پروگرام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے یاد ہے میں اس شخصت کا بذکر نہیں کرنا چاہوں گی لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گی آز بھئی آپ کو بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے تو ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے ان کا حق ادا کرے لیکن میں نے کسی سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کیا کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کوئی تیسرا شخص کسی کے بارے میں کہے کہ یہ اس نے ایسا کیا اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک بار اپنی ماں کے آج چونے تو کوئی کہے یہ بڑا خدمت گزار رہا اپنی ماں کا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی تیسرا آپ کے بارے میں آپ کی کوئی اچھائی کسی کے سامنے رکھے آپ کی اتفاہ کریں گے میں اتفاہ کروں گے ماشاءاللہ میری والدہ عاد ہے اور ہم چھ بھائیوں کے بڑی بشک میکنی کیونکہ کسی کے ساتھ بڑی بات چھینڈا ہی چھینڈا ہی چھینڈا ہی ہے مجھے چھینڈا ہی چار دن ہیرے ہیں اور دوسرا بھائی آجھے ہیں کہ وہ امی لیے آیا وہ ایسے آتے ہیں کہ میں امی لیے آیا کل چلے آنا اچھا لیکن امی کے ہماری ماشاءاللہ وہ کرتی گیا ہے کہ اگر انہوں نے آج ٹی کر لیا ہے نا دوسری جگہ دوسرے بھائی کے جانا نہیں بیٹا میں پھر آوں اور پھر وہ اتنی زمانہ شناس ہیں اور اتنی سمجھدار ہیں کہ وہ انہیں جیسے یہ پتا ہے کہ کل کہیں اگر انہوں نے سن لیا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں ایک تو وہ خود سے اتنی جو بزرگ ہمارے ملک کا جو توفہ ہماری دنیا میں سمجھیں اور پھر مہ باپ جن کا کوئی بدل ہی نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے پیار کرنا یا جس طرح ہمیں دعائیں دیتی ہیں یا جو ڈاک ساب نے بھی پہلا سٹارٹ لیا تھا کہ آج کی جنریشن کی جو بے راہ روی ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ بزرگوں کے بیچ میں انہوں نے بیٹھنا چھوڑ دیتی ہے تو یہ بالکل فیکٹ ہے اور یہ آگے بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت ترکی کریں گے کیونکہ ہماری مائیں ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری مائیں ہمارے لیے کتنی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں اور کب کب وہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالی سے ہم اپنے اس ایک دعا کا شکوہ ضرور کرتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی کسی وجہ سے لیکن اس کی کتنی وہ چیزیں جو بغیر مانگے وہ ہمیں دے رہا ہوتا اس کا ہم کو یاد نہیں رہتا ہم اسے دعا کیا پتا کہ وہ ایک چیز میں جو اگر کچھ ڈیلے ہو رہا ہے اس میں بھی ہماری کوئی اس میں بہتری ہو تو یہ جو بالکل والدہ کے خدمت کر رہے ہیں یا جو لوگ ہم کو سن رہے ہیں ہم ان سے کہنا چاہیں گے یہ وہ تحفے ہیں کہ اگر یہ چلے گئے نا تو پھر آپ کسی کو کتنے ہی مو بولی ما بنا لے وہ مو بولی ہی کہلاتی ہے ماں تو صرف ماں ہوتی میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ میں ہر نماز میں تمہارے لیے دو دعائیں کرتی ہوں تو مطلب پورے دن میں میرے لیے وہ دس دعائیں کرتی ہے یہ تو وہ دعائیں ہیں جو وہ خود کرتی ہے اور مجھے بتاتی ہے اس کے علاوہ اس کا وفت کیسے گزرتا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو بھی ملتا ہے وہ اسی کے صدقے سے ملتا ہے تو یہی ہماری حقیقتیں ہیں اور آیاز بھائی مجھے بتا ہے ماشاءاللہ سے آپ بھی جس طرح یہ جو آج شہرہ اتنا نورانی ہے یہ جو آج رونک اتنی ہے یہ جو آج زندگی میں اتنا سکون ہے دیکھیں یہ چیز پیسے سے نہیں آتی یہ دعاوں سے اور قلبی اتمنان سے آتی ہے تو آپ کے لیے بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ کو رخصت کریں گے آپ اسی طرح مسکراتے رہیں خوش رہیں اب زیادہ آپ نے اور سمارٹ نہیں ہونا آپ ایسی بہت اچھے لگے نہیں نہیں میں آئندہ ہاف سلیوڈ میں آگوں گا نہیں اچھا ہوا آپ نے تاریخ نہیں کی انہا میں سلیوڈلیس میں آجاتے اگلی دفعا ہوں بہت شکریہ مجھے اصل میں ایک جگہ بہت شکریہ بہت شکریہ یوگی بجات ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز بھائی کا ہم شکریہ دعا کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان موسیقی 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 ایک بہت شکریہ شکریہ یوگی وجہت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہوتی جب اتنے اچھے بڑے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مرتبے سے بڑے ہیں اور ان کو کسی بھی کسی طرح کے سٹیٹس کی کسی ریوارڈ کی ضرورت نہیں کیونکہ جو انہوں نے کام کر دیا نا ان کے کام کے برابر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے ہم انہیں نباز سکے ہاں یہ ضرور کر سکتے ہم کہ ہم ان کے سامنے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو عزت دیں ان کو مان دیں ان کو یہ احساس جلائیں کہ آپ ہمارے لئے قیمتی ہیں جو بدقسمتی سے ہم نہیں کر پاتے یوگی وجہات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اب اگری دیفنیٹلی جو بات ہے ایسا ہی ہے جو ہم نہیں کرتے دیکھیں یہ ادارے ہیں یہ وہ مستحقم ادارے ہیں جن کے سائے میں چل کے ابھی بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں نئے نسل نہ جانے کیوں بدقسمتی کا اس طرح شکار ہے کہ شاید ہم ضروری نہیں کہ ہم ویسٹرن یا پڑوسی ملک کی چیزوں سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میڈیا نے ہمارے وہ جو ادارے تھے اسازہ جو ادارے اور افراد تھے ان کو زیادہ پرموٹ نہیں کیا زیادہ مہددین صاحب استاد مہترم راہد قازمی صاحب میرے استاد مہترم طلت حسین صاحب میرے استاد مہترم خالد احمد صاحب خالد احمد صاحب سے میں نے الفاظ کی ادائیگی اور مختلف انداز میں بولنا جب ہی میں آپ کو ریزونیٹر بڑھتا خالد احمد صاحب نے چکایا آج بھی جب کوئی فیملی میرے پاس آتی ہے تیریپی کے لئے اور بچہ بول نہیں پاتا تو میں اس کو دو تین ایک تو ٹوست موسٹر جنرل کے اندر کہتا ہوں آپ اس کو ڈالیں تاکہ وہاں اس کو بولنا ہے ایک ادار ہے جو فری بچوں کو بولنا سکاتا ہے آچھا ٹھیک اور یہ انٹرنیشنل ادار ہے اس کے جو جو اس کی جو سپیچیز ہیں کبھی اگر میں آپ کو دوں اور آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ پورا پرگرام سے بھی ایک پانچ منٹ کی سپیچ پر ہو جائے گا اتنی خوبصورت گفتو کو یہ سکاتے ہیں فری اف چارج ہوتا ہے اور دوسرا جو میں کام کرتا ہوں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ناپا جائیے اور خالد امنس آپ سے مل لیجئے بچے کی زندگی بن جائے گی اس کو بولنا آجائے تو لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں ابھی آپ نے میری والدہ کا ذکر کیا بہت شکریہ آپ کا یہ تو سعادت ہے جی یہ تو میری سعادت ہے مجھے ملی کہ مجھے ایسا موقع مل گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ سے ہوں میں ایک جملہ کہتا ہوں اس کو آپ طرح سمجھئے گا دیکھیں جب کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اور آپ کے توجہ سے دوسروں کو خوشی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بہت کسی پہ مہرباہ ہوتا ہوں تو اس کو وزڈم دے دیتا ہوں حکمت دے دیتا ہوں وہ دانائی دے دیتا ہوں وہ دانائی میں سب کو شامل ہے وہ بلیسنگ پوری ہوتی ہے میں بلیف کرتا ہوں اور میڈیا پہ آپ کے بیٹھ کے اور بڑا مودبر میڈیا پہ جہاں پہ سننے والے جو ہیں دیکھنے والے وہ بڑے مودبر ہیں ایک ادارہ ہوتا ہے جس کے دیکھنے والے کنیکٹیڈ لوگ تو میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں دیکھیں اگر رب مجھے شعورت دیتا مجھے کچھ دیتا مجھے کچھ دیتا تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میری والدہ نے کیونکہ زندگی میں اس قدر محنت تکو دو اتنی مشقت کی ہے کہ میرے رب نے میری ماں کو نوازنا تھا وہ ان کو نواز دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں لیکن میری ماں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں کچھ کرتا ہوں جو کچھ مجھے ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے رب نے میری ماں کو دورہ خوش کرنے کے لئے دیا ہے ایسا ہے ایکچلی ان کی وجہ سے مجھے کچھ ملا ہے مجھ میں پھر بھی کچھ نہیں اور کیونکہ ایک دراخت ہے نا اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور ایک ماں کی اولادیں ہیں لیکن آپ سوچیں کہ ایک اولاد جو اپنے ماں کی خوشیوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے یا آپ کی خوشیوں کو آگے پر شروع کر رہی ہوتی ہے تو وہ آپ سوچیں وہ کتنی آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے ورنہ وہ رب انہی کو نماز دیتا ہے یا کسی اور کے صدقے میں وہ چیز کر دیتا تو اس لئے اپنے آپ کو آپ بلیسٹ سمجھا کریں وہ تمام اولادیں جو اپنے ماں باپ کے لئے کچھ کر رہی ہیں یا وہ ایون کہ میں لڑکوں کی بات نہیں کری میں ان لڑکیوں کی بھی بات کروں گی جن کو رب نے اس لیبل پر رکھا کہ ان کو موقع دیا کہ ان کے گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کے والد بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کے بھائی آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی سیچویشن ہے اور اس گھر کی لڑکی نکل کر اگر کام کرتی ہے اپنے گھر کی تربیت کو سمجھتے ہوئے اپنے لیبلز کو سمجھتے ہوئے تو اس کو اپنے آپ کو بلیسٹ سمجھنا چاہیے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر کیا تھوپ دیا گیا نہیں کیونکہ جب آپ کو رب نے نوازا ہے تو رب آپ کے بھائی کو بھی نواز سکتا تھا آپ کے باپ کو بھی نواز سکتا تھا تو اس لیے یہ جو ہم پر رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے اس کو سمجھنا بڑا امپورٹ لیکن اس کی فیلوسفی یہ ہے جو میرا سادہ میرا سادہ ماتھا یعنی دکٹر مریش صاحب پروفیتر مریش صاحب بڑے پیارے انسان ہیں ان کی باتوں میں حکمت بہت ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی بچہ خود چلتا ہے تو آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کے پیارنٹس کتنے خوش ہوتا ہے انسان لگتا وہ چلنا شروع ہو گیا حالانکہ وہ تو پہلے سے چل رہتا ہے تو کبھی کبھی بلکہ میں تو کہوں گا اولادوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ والدین کی مشاقتوں کے صدقے میں ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر میں ان کو دے دیتا تو وہ کہتے ہیں ہاں میں تو مل گیا لیکن جب ان کے بچوں کو ملتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتا ہے میرا بچہ کامیاب ہو گیا لیکن بچے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے یہ کامیابی صدقہ ہے ان محنتوں کا جو والدین نے میری ماں کیونکہ چھبیس سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور میں اس میں صرف ایک سال کا تھا تو میری ماں میرا باپ بھی ہے میرا تو سب کچھ وہی ہے ایک بہن ہے وہ کہنے میری امی بھی کینے جن ہے وہی رہتی ہیں آج کے لئے علم دلائی میں میرے بیٹے کی شادی دوست سے شکت کے لئے آئیں گے اب ان کو جو چیز یاد ہے دیکھیں کینےڈا سے ہی نا کینےڈا کی باتیں کرتیں یہ کرتیں وہ کرتیں وہ واقعہ کے ایک کوٹ کر رہی ہیں بچہ آپ جہاز میں ایک خاتون ملیں تو مجھے دیکھ کے کریں گے آپ کو بہن ٹیلیویجن پر بھی آئیں تھی آپ کو انٹرویو میں نے سنا تھا تو آپ آپ یوگی وجہ کی والدہ ہیں اب جب وہ مجھے پکار رہی ہیں میری ماں کیوں خوشی کی انتہا رہی ہے بچے کی شادی میں وہ خاتون ضرور آئیں گے جنہوں نے ان کو پہچانا تھا یعنی ان کو اپنی شناک نہیں ہے میرے بچے کی وجہ سے مجھے پہچانا گیا یہ بڑی بات ہوتی ہے جب انسان یہ بہت بڑی سعادت ہے میں نالائک ہوں میں اپنی ماں کو اس طرح ان کی خدمت نہیں کر سکا جس طرح واقعی کا محقہ ہو واجب ہے کہ کرنا چاہیے میری ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ایسی رہتی ہے کیونکہ میری ماں بڑے دکھوں سے پلی آگے بڑھیں تو جب توجہ کا وقت تھا تو وہ بیچاری خود اسٹریکل کر رہی ہیں جس خاتون نے مجھے پڑھایا ہو مقاعدہ ہاتھ کی مشین سے آپ سوچئے کہ معمولی کام نہیں ہے میں آج بھی جانتا ہوں میری والدہ بہترین کپڑے پہنیں گی لیکن وہ وقت نہیں بول سکتا جب سلائی کی مشین ہر وقت سلائی چلتی دی اور میں نے بڑی محنت کی ہے ہم دلوں میں نے اپنے ڈیپلومے میں نے ٹاپ کیا ہائی ایس پرسنٹیج ہولڈر میں میکنکل انجرین کا مرشاہ اس وقت جب میں قرائے کو بچانے کے لیے ہسٹیل میں چھپ کے سوتا تھا آتا نہیں تھا کیونکہ میں اپال آنے جانے کے پیسے نہیں لیکن میں محنت سے بھی جانتے کر رہا تھا میرے نکتہ نظر میری ماں تھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں وجیب بات نہیں سمجھ رہا ہوں کہ پاگل ہی انٹریوی دینے آئے میرے سکتہ کھانے 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 میں نے ایک خوف ہوتا ہے اس لئے جو یاد بہی نے کہا کہ وہ گانا اس لئے اچھے گاتیں کہ سیکھا کسی سے نہیں تھا مجھے کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا تھا میرا کوئی ہے ہی نہیں باپ ہوتا بھائی ہوتا تو بتاتا جو جاؤ تو عطمیز سے بیٹھنا ایک بدتمیز سا انسان جو اپنے باپ کے سامنے پلا ہی نہیں تو میں تو ادھر ادھر سے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا اب جناب وہاں بیٹھ گیا کھانا کھا رہے ہیں میں نے خلطہ میں نے آدھا کھانا میں جل جل ہی کھا رہا تھا مجھے بھوک لگی تھی ناشتہ اور کھانا دونوں برابر کرنا تھا اور مجھے یہ بھی یقین تھا پیمنٹ میں نے نہیں دینی تو اور میں اور مزی تھے کھا رہا تھا پیلی دفعہ کھانا کے باتھ کھا رہا تھا کھانٹین میں کھا رہا تھا اورینجر کے ساتھ کھا رہا تھا اچھا کھانا تھا آجی کھانے کے بعد انہ نے کہا ایک منٹ روچ موڑا میں بھوک لگتا ہوں یہ کہہ کے اٹھے اب مجھے ڈل لگا میں نے کہا کے ایکسان اور پیمنٹ مجھے دینا پڑے میرے باس تو پیسے نہیں تھے میں د 1954 تھی لے گیا تھا تیس پیسے آنے کے تیس پیسے جانے کے ساٹھ پیسے بڑھے گئے تیس پیسے خرچ ہو چکے تیس پیسے میرے پاس ہے پتہ نہیں کتنے کا کھانا ہو تھوڑی در کے بعد وہ واپس آئے اور کہتے ہیں تم کال آجو ہم نے تمہارے لیے جاپ کیریٹ کیا ابھی کالیٹی انسپیکٹر کا انتخاب ہونا ہے اور انہوں نے ورکرز کے لیے سپروائزر کی پوسٹ میں دے دی کہتے ہیں تم سے بات کر کے مجھے عجیب سی کوئی فیلنگ ہو رہی ہے کہ تم لیبر کو بہت اچھا ڈیل کرو گے تو مجھے کھانے پہ لے آئے ہو یہ عجیب و غریب تو ہم نے ہمارے پاس دو پوسٹیں تھیں بٹ تمہارے لیے میں نے ایڈمنسٹریشن سے زد کر کے پوسٹ کی بٹا صرف یہ بتاؤ تم پاس تو جاؤ گے میں نے کہا سن انشاءاللہ میں پاس ہو جاؤ گا بات آئے گئے ہو گے تقریباً ایک مہنے کے بعد میرا ریزلٹ آیا اور میں نے سن میں ٹاپ کیا ماشااللہ اس شخص کا میں سوچتا ہوں شاید میرا باپ ہوتا تو وہ بھی اتنی خوش ہوتا ہے وہ زمین سے اچھلتے تھے میں نے اس کا سلیکٹ کیا ہے تو پوری ایڈمنسٹریشن سے ملنے آئی کہ اس میں کیا تم نے دیکھتا ہے پتہ اس میں کیا بات ہے مجھ میں کچھ نہیں جب آپ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں وہاں سے اس کو نکالنے کی کوئش کرتے ہیں تو میں تو اس کنڈیشن میں میں چوری بھی کر سکتا ہوں صحیح وہ جو میں کوئی موقع ضائع نہیں کر دینا کرنا چاہتا تھا اپنی ماں کو جل سے جل وہاں سے نکالیں تیرہ سو ساٹھ روپے ملے پہ تیرہ سو ساٹھ روپے ان تیرہ سو ساٹھ روپے کو آلوین انجنگ قائدہ بات پہ ہے اور میں انچولی پہ رہتا ہوں مجھ آج بھی یاد ہے کہ اس پوری برس میں میں اپنے ہاتھ کو یوں رکھتا ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو مزہ میں آج لاکھوں روپے کماتا ہوں تیرہ سو ساٹھ روپے نہیں بول سکتا امی نے تیرہ سو ساٹھ روپے دیئے میں گلبر گیا دو دو لسی کے گلاس پی کر رہا پتہ نہیں کس طرح میں نے تیرہ سو ساٹھ روپے کھڑکی مجھے آتے ہی نہیں جائے پیسے گھرچ کرنا مجھے نہیں آتے تھے میں نے اپنے کالج میں آج میں اس لیے پتہ کان سے کام بات نکل گیا مافی چاہتا ہوں لیکن شاید اگر کوئی بچہ یہ دیکھ رہا ہو چھٹی ہیں میں کالج میں اس لیے چائے نہیں پیتا تھا کہ اگر میں نے ایک کپ چائے پی لی تو دو تین دوستوں کو پیلانا بڑھیں گے اور میرے پاپ پیسے نہیں ہوتے تو میں کینٹین سے باہر آ جاتا تھا ادھر ادھر گیا دوستوں نے کہا آج بھی کوئی چائے پیئے ہیں ابھی میں نے چائے پیئے ہیں وہ گلے کی وجہ تھے میں چائے نہیں پیتا میرے گر میں مزور آتے ہیں تو اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب آپ نہ خود چائے پی تو نہ ہمیں پینے جاتا میری چائے کی عادت نہیں ہے میرا پانچ چھالیا سگریٹ یہ وہ پتہ نہیں کہ آپ مجھے کچھ نہیں پتا صحیح اس لیے کہ جب آپ کا محور ایک ذات ہوتی ہے نا تو اس کی نزبت سے پھر آپ کام کرتے ہیں تو نزبتیں بنائیں اپنے والدین کا اسے علم لیں اقل لیں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں آپ کی زندگی ہمیشہ اچھی ہوتی بلکت میں نے خاموشی سے اس لیے آپ تک یہ پوری بات ان کی پہنچ آئی کیونکہ جو ایک ہوتی ہیں کہانیاں اور ایک ہوتی ہیں حقیقتیں جب آپ حقیقتیں سنتے ہیں نا تو وہ ڈائریکٹ جا کر انسان کے دل پر وہ دل جو تبدیلی اپنے اندر لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان دلوں تک پہنچتی ہیں اور ان ذہنوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں یہ بھی کسی شخص کی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا ماضی نہیں بھولتا اس نے جہاں سے شروع کیا وہ ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اگر میں آج یہاں ہوں میں ایک بڑی گاڑی میں ایک بڑے گھر میں رہتا ہوں یا آج لوگ میرے لئے اپوائنٹمنٹس کے لئے لائنوں میں لگتے ہیں مہینوں مہینوں مجھ سے مل نہیں پاتے ہم ٹائم لیتے تو پروگرام میں آنے کے لئے مشکلات ان کو پیش آ رہی ہوتی ہیں وقت نہیں مل رہا ہوتا اس شخص نے کہاں سے شروع کیا اور وہ کہاں پہنچا کوئی بھی چیز زندگی میں انسان کو بغیر محنت کے بغیر عزت کے نہیں ملتی سو جتنے اس وقت دیکھنے والے ہیں جو شارٹ کرٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں ایسا کچھ کوئی لفظ زندگی میں ہے ہی نہیں اگر کوئی لار ہے آپ کی زندگی میں ایسا بڑ تو آپ اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیں کیونکہ وہ آپ کی بربادی کی طرف آپ کو بڑھا رہا ہے زندگی میں اوبجیکٹیوز بنائیے جس طرح انہوں نے اپنی ماں کو مہور بنائے ہر شخص کا مہور اس کی ماں ہونی چاہیے لیکن جب آپ اوبجیکٹیوز بناتے ہیں تو آپ کے اندر ہمت بھی بیدار ہوتی محبت کیجئے اپنوں سے محبت کیجئے ہم محبت کرتے نا محبت کی خاطر ہم کچھ بھی کر جاتے آپ کی ایک بڑی اچھی بات تھی وہ وہ کیا تھی آپ کی تربیت کہ آپ نے کہا آپ غلط کام کر سکتے تھے آپ چوری بھی کر سکتے تھے آپ اپنے آپ کو کرمینل وائنڈ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا جو آج کا بچہ کر لیتا ہے اس کو گھر سے زندگی بھی پوری ہوتی ہیں لیکن اس کو extra luxuries چاہیے اس کو 1 to 5 بھی چاہیے اس کو نیا آئی فون بھی چاہیے اس کو یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے وہ کرمینل مائنڈ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آج کے معاشرے کے لیے بڑی امپورٹن ہیں لیکن یہ بات چلنے کے لیے تو شاید تربیت ہی صحیح کیونکہ میرا اب جب بچے کی شادی کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ تربیت تھوڑی بات میں نے کیا میں ایک پروگرام کراتا ہوں ایک ورکشاپ کراتا ہوں فری آف چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے گروم یورسیلف بیفور گروم یورچائل یعنی اپنی تربیت کیجئے اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے صحیح اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے اپنے بچوں کی گرومنگ سے پہلے میری والدہ محترمہ کی تربیت وہ بڑی لا جواب ہے میں سعود آباد کے سعود آباد میں اس ٹو میں گیا کرتے تھے اور وہ چھوٹا سے علاقہ تھا میں کبھی کبھی کچھ فیملی وہاں پہ ارفتا کیا تھیں تو ایک بچے کوئی لوگ تھے وہ کنگے بیچنے جاتے تھے مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنے والدہ کی لئے کچھ کرنا اب چھوٹا تھا اسکول میں پڑھتا تھا ہوں گا سکس سیون میں تو میرے ذنب میں ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی کنگے بیچوں گا تو میں نے روڈ پہ کنگے بھی بیچے وہی دروالہ کرتے ہیں وہی دروالہ کرتے ہیں ایک بچہ جاتا تھا اس کے ساتھ میں چلا گیا تھا غبارے لے لیا کبھی ایک دو دن کیا ہوگا اور ڈاٹ پڑھی دوسرے تیسے دن واپس آ گیا کیا کروں میری والدہ نے وہ مکان جو سعود آباد کا تھا صرف اس لئے بیچا کہ مجھ سے ایک دفعہ انہوں نے بچوں میں رہ کے گالی سن لیا میں نے کسی کو گالی دی تھی جب میں گھر میں آیا تو میری ماں نے پٹائی بھی لگائی خوب روئی پٹائی سے اتنا دکھنی ہو جتنا ان کے رونے سے ہوا اور انہوں نے بار بار یہ کہا میرا بچہ تم نے گالی دی دی میں کیا سے مو دکھاؤں گی کیا کروں گی وہ بات آج بھی میرے سینے پہ ہے میں سب کچھ کر لے تو میرے ان سے گالی دی کیوں کہ میری ماں نے وہ مکان ہی بدل گیا وہ مکان بیچا ہونے پونے اور وہ شیفٹ ہو گئی فیل بیریا میں یہ سوچ کے کہ یہ اللہر سوسائیٹی تھی سوسائیٹی تھی اچھا میں خوشنصیب ہوں اور میں شکریہ اللہ کہتا ہوں اہل محلہ کا سادات کولنی تھی علم کے لوگ تھے پڑے لکھے آج بھی ہمارا جو علاقہ ہے انچولی میں کہتا ہوں کرانچی کے بیسٹ علاقوں میں سے جتنے اس وقت انچولی میں بیٹھے ہیں کمال کے لوگ کمال کے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جہاں سے نکلنے کو دلی نہیں کرتا مجھے لوگ کہتے ہیں ڈیفینس آجاں میں کہتا ہاں نہیں انچولی جائیں خیر و عمل ہے یہ پورا مکس علاقہ ہے میں کسی ایک علاقہ کی بات نہیں کر رہا تحضیب و تمدن ہیں امروحہ کے لوگ پڑے لکھے علمی لوگ جن کا تعلق رئیس امروحی سے ہو اور جان ایلیہ سے ہو ایسے لوگ وہاں پہ ہیں اریحان بھائی ہیں وہاں پہ ازمین بھائی ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے درمیان اٹھنا بھائی ان کو دیٹھ کر ہی مدھا آجاتا ہے تو وہاں پہ ہم شیفٹ ہوا یہ سوچ کے ہمیں ادھرائیں کہ یہاں بچہ بن جائے گا تو میرے ذہن پہ آج بھی وہ نقص ہے نقص ہے کہ میں نے غلطی کی تھی میری ماں نے مکان بیج دیا اب اگر دوبارہ کی تو کیا کرے گی گالی نہیں صحیح یہ جو تربیت ہے یہ تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو صرف مشاہدہ کریں اپنے والدین کا کہ آپ کی کس باس سے ان کو دکھ ہوتا ہے پھر وہ بات نہیں کرنے وہ محبتیں ہی نہیں رہیں ہم مس کرتے ہیں اس دنیا میں شاید کوئی آپ سے کتنا بھی دعویٰ کرے کتنا بھی بڑا دعویٰ کردے لیکن کوئی بھی آپ سے ماباپ سے زیادہ محبت میں ہی کر سکتا نہ آپ کسی کو اتنی محبت کر سکتے ہیں یہ دعوے یہ تمام چیزیں کہتے ہیں خوشی میں کوئی کرو اور غصے میں کوئی فیستہ نہ کرو یہ دونوں چیزیں انسان کو جو ہے نا وہ آگے بہت ہی کی تکلیف پر مقتلا کر دیتی ہیں لیکن آج کل یہ ماباک تو دیفنیٹلی ان کی تو وہ فیورٹی ختم نہیں ہو سکتی لیکن اولاد نہیں رہے لیکن اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جیسی اولادوں میں نہیں ہوں گے میں بہت نہیں ہوں ہم میری امی سے پوچھیں گے میری امی سے پوچھیں گے میری ماں تو مجھ سے بھی کچھ اور سوچتے ہوگی جیسے بھی ہوں لیکن کوئی ایسی چیز آپ جیسے بچوں کو آج بتانے ہیں اپنی تھیرپی جیسے آپ کانسلنگ کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ جملہ میں کہہ دوں جو میری ذہن میں آپ کی گفتگو سے آیا دیکھیں جب تک آپ مشاہدہ نہیں کریں گے مشاہدہ بہت پروری ہے مشاہدہ سے آپ سیکھتے ہیں ایک بچہ وہ زبان کیوں گھر میں بولتا ہے جو بولی جاتی ہے وہ سنتا رہتا ہے وہ بیسے کیوں چلتا ہے جیسے اس کا باپ چلتا ہے یہ بیٹھتا بھی بیسی ہے اس نے بار بار دیکھا کہ اس کا باپ پیر رکھتا ہے وہ بچہ بھی بیٹھے گا مشاہدہ کب ہوتا ہے جب وقت ہو آج ہمارے بچوں نے اس سکرین کو ٹیلیزن سکرین، کمپیٹر سکرین اور موبائل سکرین اس سکرین کی لائک کو اتنا دیکھنے لگے کہ ان کے ساتھ برابر میں بیٹھا ہوا باپ اور ماں کو مشاہدہ کا وقت نہیں ہے خدا کے لئے اسکرین سے نظر اٹائیں اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھیں چچا، دادا، نانا، نانی، خپا، تایا ان کو دیکھیں کیونکہ ان کے دیکھنے سے جو مشاہدہ سے زندگی بنے گی وہ اس سکرین سے نہیں بنے گی یہ فرضی زندگی ہے گرے تو ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ ایسی تربیت ہے کہ آپ گرتے ہیں تو عظمت کے اوچھے لے جاتے ہیں یہاں یہ بھی بات بتائیں جب ہم یہ بات کریں اور بہات اس طرف پہنچیں کہ جب بھی آپ کسی کو وقت دے رہے ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ گھنٹوں گزارے ہیں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جسے کہتے ہیں quality time اس quality time کا کوئی خاص تائیون نہیں کیا جاتا کہ وہ گھنٹوں ہوتا ہے یا منٹس ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو ایک طرف رکھیں کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ اس کو سنیں اور اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ وقت اس کے لئے آپ نے نکالا ہے اور یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے یہ کتنا ہم دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے فون پہ لگا ہے ماں باپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے یہ جو ایک دوسرے کو سامنے بیٹھ کر سننا ہے چاہے آپ کسی کے لئے کچھ نہ کر سکیں صرف اس سے سنیں یہ ایک انسانی ذہن پہ کتنا اثرانداز دیکھے آپ خوست ہیں آپ کے پاس بہت سے امان آتے ہوں کہ ان میں بہت دلچاس کچھ شاید نہ ہو کچھ ایسے ہوں گے جن سے آپ کا رکھتا ہے بھائیوں کی طرح ہیں بہت عزیز ہیں ایک ایسی شخصت میرے پاس آئی آپ کے بہت بہت ماشاءاللہ ان کا نام حکیم عبدالغفار آغاز صاحب یہ وہ شخصیت ہے جس کے کاندے پہ سارک کے میں روتا ہوں جب کبھی مجھے رونا ہوتا ہے تو میں ان کا کاندہ اس کی مانتا ہوں اتنے پیارے انسان ہیں دوسرے ایک ہیں اعتقان فاروقی صاحب میرے استاد بھی ہیں بھائی ہیں بڑے ان کے کاندے پہ بھی میں سارک کے بہت رویا ہوں میں آپ کو تین لوگوں کے نام بتاتا ہوں جو تین ایسے انسان ہیں جیسے ایک عبدالغفار آغاز صاحب اعتقان فاروقی صاحب یہ گینیٹیکس کے ہیڈ ہیں اور ایک ایسی شخصیت ہے جس میں میری کائنات خوشید ہے میری والدہ کے بعد اگر میں کسی کا مخروض ہوں میں اپنی ماں کا قرض ادا نہیں کر سکتا ہوں اسی طرح اگر میں کسی کا مخروض ہوں اور مخروض رہنا چاہتا ہوں تو وہ پروفیتر موریز صاحب دیوانگی ہے وہ شخص جب بولتا ہے تو زندگی ان کو بدل دیتا ہے آپ کبھی ان کو بلائیں میں کہتا ہوں آپ اس بات کی تذریر کریں گی کہ اس شخص میں نہ جانے کیا چیز پروشید ہے میری اور ان کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن وہ میرے روحانی باپ آج اگر وہ میری زندگی میں آتے ہیں میری زندگی کبھی بھی ایسی نہیں میں ایک عام سی فیکٹری میں کام کرتا ہوں آج جیم ہوتا اور مزدوروں سے لڑا رہا ہوتا ہے یا مزدور مجھے مار رہتے ہیں میں ان کو مار رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ زندگی میں کچھ نہیں ہوتا اس شخص نے میری زندگی تو دیجن بدل دیا جب میں ان کے پاس گیا اردو سائنس کالیج سے پڑھ گیا تو وہ انگلیش بولتے تھے میں جوتوں پر بیٹھتا تھا جا کر در کے مارے انگلیش میں بات نہ کر لیں ایسے تو آتا تھا اردو سائنس کالیج میں پڑھتے تھے اور انگلیش بولتے تھے اور انگلیش بولتے تھے میں نے پوری کوشش کر کے ان کو اردو بل مانا شروع کر دی اور انہوں نے کوشش کر کے انگلیش بولتے تھے صحیح تھوڑا تھوڑا دونوں کامیاب ہو ہی گئے لیکن میں پھر کہوں گا یہ بلیسنگ ہے کہ میری زندگی میں پروفیسور میں جانا ہوں اس شخص نے زندگی کا مفہوم بلند خدا کے لئے وقت دیجئے انسانوں سے ملیے سکرین سے ملنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک انسانوں سے نہیں ملیں گے آپ کا مشاہدہ سائنی ہوگا آپ کا مشاہدہ سائنی ہوگا آپ زندگی میں کچھ کر کے نہیں دکھا سکیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اپنے ارد گرد حجوم کی ضرورت نہیں ہے اچھے لوگوں کو اپنے ارد بیرد رکھیں جن سے آپ کو فائدہ پونسک انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ سلام پاکستان